اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ کو پتہ ہے عید گزری ہے عید پہ بہت زیادہ فاس فوڈ کھایا ہے چکن کھایا ہے مٹن اور پائے اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں اور اب دل کرتا ہے کہ کوئی مندہ دال بنائے کوئی سبزی بنائے تو آج میں آپ کے ساتھ دھابا سٹائل میں جو ہے وہ ماش کی دال کی ریسپی شیئر کرنے لگی یو ریسٹورنٹ سٹائل میں جو دھابا سٹائل میں جو دال بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے اور وہی ٹیسٹ آپ کو آئے گا تو یہاں پہ ماش کی دال لے لیا اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے اور اس کو بھگو کے رکھ لیا تھا یہاں سے دو سے تین گھنٹے وہ دال بھیگی رہی صبح صبح اس کو بھگو کے رکھ لیا پھر یہاں پہ پانی دے لیا اور پھر اس کو ہم بوائل کر لیں گے ایٹی فائف ٹو نائنٹی پرسنٹ ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں دال جو ہے ہماری بوائل ہو گئی ہے اور تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہماری دال کک ہو گئی تھی اور چلے اب ہم اس کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے انگریڈین دیکھ لیتے ہیں جو اس میں یوز ہونے ہیں تو یہاں پہ بریک چوب کیا وہ پیاز لے لیا ہے ایک پیاز لے لیا اس کو بریک چوب کر لیا ہے اور دو ادر ٹوماٹٹ لے لیا ہے بری سائز کے اور اس کو ہم نے کٹ کر لیا چوب کر لیا اور یہاں پہ ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور ون ٹی سپون لسن کا پیسٹ وہ ہمیں اس کے اندر شامل کریں گے تو یہاں پہ ایک کرائی لے لیا ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے چوب کیا ہوا پیاز شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہم اس کے اندر جو ہے آئل شامل کر کے اس کو پیاس کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے زیادہ آپ نے پیاس کو جو ہے وہ گولڈن کلر نہیں لے کے آنا بس اس کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے تاکہ ایک پیاس کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس کا دھیان رکھنا ہے اور آپ کی دال جو ہے یہ کمال کی بنے گی تو یہاں پہ دیکھیں پیاس جو ہے وہ ہلکا سا جو ہم نے اس کو سوتے کر لیا ہے اس کا زیادہ کلر جو ہے وہ ہم نے چینج نہیں کیا تو پھر ہم اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو سوتے کر لیں گے یعنی کہ ادرک لسن کی جو ایک روز ہی سمیل ہوتی ہے لسن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے زیادہ آپ نے اس کو فائننگ کرنا کہ اس کا ایک ہارڈ فلیور جو ہے وہ آپ کے کھانے میں آ جائے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹوماتر شامل کر دیں گے تماتر شامل کر کے ہم اس کے اچھی طرح سے بنائی کریں گے کہ تماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے ہیں گلج ہے اور آئل سیپرڈ ہو جائے ہیں آئل سیپرڈ ہونے تک آپ نے اس کے اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں مسالے کی دیکھیں اچھی طرح سے بنائی ہو گئی ہے آئل سیپرڈ ہو گئی ہے تماتر جو ہے ہمارے گلج ہو گئی ہے سوفٹ ہو گئی ہے اور اس پوائنٹ پہ آگے جو ہے ہم نے اس کے اندر سپائسیز ایڈ کرنے ہے تو یہاں پہ مسالے کی اچھی طرح سے بنائی ہوگی اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کرتے ہیں اتنی دیر آپ جلی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پہ آپ کے سبسکرائب کرتے کرتے ہیں ہم نے اس کے اندر انگریجن شامل کر دیں جس میں ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ کا ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر حلدی شامل کی یا ون ٹی سپون ہم اس کے اندر پیسی ہوئی لال مرچ وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک کا شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ نیچے جلے نہیں اور اس کی ہم اچھی طرح سے بنائی کر لیں اور مرچوں کا جو کچھا پڑھنے ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اسے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے آئل سیپرڈ ہونے تک آپ نے مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے جتنی آپ کھانے کی بنائی اچھی طرح سے کریں گے نہ اتنا کھانا آپ کا جو ہے وہ لا جواب بنے گا پھر دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارے مسالے کی بنائی ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کے اندر پھینٹا ہوا دہی شامل کر دیں گے 3 to 4 ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر دہی شامل کرنی ہے اور پھر دہی شامل کر کے ہم نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے آئل سیپرڈ ہو جائے گا اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے ہم نے بوائل کی ہوئی جو دال ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور دال شامل کر کے ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے اور پھر دیکھیں یہاں پہ دال کی جو ہے وہ ہم بنائی کر رہے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس ریسپی کو آپ فولو کر کے آپ یہ دال بنائیں گے تو آپ کو بالکل دھابا جو سٹائل میں جو دال ہوتی ہے اس کا فلیور آئے گا ریسٹورنٹ سٹائل کا فلیور آئے گا اس کو آپ سادہ روٹی کے ساتھ تندور کی یا خمیری روٹی کے ساتھ آپ کھائیں گے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو جو مزاج ہے وہ آپ کو دبل آئے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو لٹ لگا کے رکھ دیا تھا پانچ منٹ ہم اس کو دم والی فلیم پہ رکھیں گے پھر ہم اس کے اندر پیسا و گرم مسالہ ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون پیسا و دھنیا وہ ہم نے اس پوائنٹ پہ ایڈ کرنا ہے وہ شامل کر کے اس کو بس تھوڑا سا بھون لیں گے اور ہم فلیم کو اوف کر دیں گے پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ گانش کے لیے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاری مرچے اور ہرا دھنیا ڈالیں گے اور جو جولین کٹ کر کے ہم اس کے اندر ادرک ڈالیں گے اور اس کا کمال کمال